پوچھتے ہیں یہ کب کیسے کہاں پائی گئی تھی یہ ان کے بچپن کی بھی ہو سکتی ہیں ان کے فیوچر کی بھی ہو سکتی ہیں ان کے پاس کی بھی ہو سکتی ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں پہلی تصویر کیا ہے آجیوہ یہ بڑا بھولا بھولا کیوٹ سا معصوم سا بچہ ہے بڑی دیکھی ہوئی ماشاءاللہ شکل ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا پکا ایکسپریشن ہے اور آگے دی گریٹ فیصل قریشی صاحب کھڑے ہیں اور ان کے سامنے یہ جو بچہ آپ نے دیکھا ہے یہ سرے اینک لاؤ آئے 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 نہیں نہیں یہ میرا بچپن ہے میں ایک واری آیا سن تراصیج پاکستان اور یار انسان کا بچہ دکھائے باندر کا بچہ نہیں دکھایا آپ دیکھیں کہ اس عمر میں بھی ان کا ایکسپریشن اور ان کی ٹائمیں جو تھی وہ کتنی پکی تھی اور آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ایک ملکمی مہینی طور پر ایکٹری سے امیران بھائی نے جی بڑا پکا ایکسپریشن دیتا ہے امران کتنے سال کے تھے یہاں آٹھ سال کے تو حادینوں حضرت اویسی بات ہے آج کل کرکٹ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو باور آزم is the biggest thing and the next big legend انشاءاللہ اور اویسی بات ہے جب آپ آج کل اکٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں تو امران صاحب اس میں آپ کو ضرور باتije آپ کے سامنے یہ بات آپ کا بہت شکریہ میں نے بہت جو میں میں نے بہن ہی نہیں ہونا میں نے اسی کھا لیاں میں نے اسی میرے گوڑیاں گیٹیاں میں نے کہہ رہے ہوں کہ بہت جا بہت جا بہت جا رہے ہیں بہت جا رہے ہیں نو جگہ تو نو ایٹا بڑا ہیرو تیک لات لکڑ دی ایک لکڑ دی لاتنیا ہے ایک تو دو میں لکڑ دیاں اور نہیں کر رہے ہیں تو موہ بھی لکڑ دائی اچھا بھائی لکڑ کے انسانوں آگے دیکھو آگے کیا ہے اچھا جی آگے بتائیں اچھا جی اس پہ سوال سے ریک بنتا ہے سر ادھر کیوں یہ ہے ادھر آو ادھر آو جی اچھا جی امران صاحب سے ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ ہے وان تو تری پر ایسیم صاحب کا گانا ہے ایک منفیشن منفیشن کرنا چاہتا ہوں اس شوو پہ کہ یہ جو آپ ڈانس دیکھ رہے ہیں ہم نے نسیم صاحب کا گانا آپ کو ایک ڈراما یاد ہوگا ہے تیرے نال محبتان پاک میں اتنا دیکھا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے بہت بڑے فرم محبتان پاک میں اتنا دیکھا ہے خونکا اور گوگیری کوئی نہیں ماتھا چلو انوینج کر لینے پاکستانی گوینڈا تے پاکستانی شرمنڈا توے کچھے تے اے گونے امریکہ دا درندہ آگے لے کے چلتے ایک اور تصویر آپ کو دکھاری ہے وہ بڑی محظہر ہے زرے دیکھیں آئے ہائے میرے مام ایز لکنگ دو موس بیوٹیفل وومن موہاں موہاں مجھے لگتا ہے اس میں میں شاید پانچ ایک سال کی ہوں گی اور میں بہت مائی منڈا تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا وہ کٹ بھی اور میرے ناخون اور پاؤں کے ہاتھوں کے دونوں کے ناخون میں کہتی تھی اتنا مجھے یاد ہے اور میرے سے چمکیلے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے تو یہ پتہ نہیں کس طرح سے میری اممہ نے مجھے ویسکوٹ اور یہ پہنا دیا تھا اور میرے مام بیوٹی ماشرالہ ماشرالہ آپ نے مہاں کو کبھی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو چھپکے دیکھتی تھی یا مطلب میں کنڈیاں لگا کے ڈانس کرتی تھی اپنے کمرے میں سر شیشے کے آگے اور مہاں کو پتا تھا کیا بھی ہے ہاں ہاں برکل اپنے کنڈیاں لگا کے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا عمران آپ نے فلم کر لی ہے آپ اس لیڈی کلر کو بھی چانس دیجئے مجھے اور عمر کو لے کے ایک اچھی سی مووی بناو نہیں بیٹا تیری دعائی بنے گی عمر پی تیری فلم نہیں بنے گی تیمی کوٹکا تیری چمبل دی دعائی بنے گی فلم جو بنے گی نا لوگ رجیش خننا کو بھی بھول جائیں گی آہ وہ رجیش خننا تو مدراز کا گنہ اور وہ گنہ جڑا دورہ کر کے دوبارہ دیتا ہے اوے چاچا اپنے کچ سوچھی بات نہیں کرتے بھائی صاحب آپ کون ہیں دھیاتوں میں ہیری کتاب بیچنے بھالے یار سویک تو ہے دیکھیں ایک میرے ہیرو نے انک لگائی ہے اور ایک انہوں نے لگائی ہے لیکن آج ان کی ڈریسنگ میرے ہیرو سے بھی زیادہ اچھی ہے آپ کا ہیرو لگ رہا ہمارا ہیرو رکشہ لگ رہا ہے ایسے دیبل فائز میں چھو اسی آنڈے پا کے بیچ بھی ساگی لیکن شرط ہے میں مو بان کر رکھنا نہیں تے بیچوں میں چھا بھی جانتا ہے پھر میں نے کہنا سینے نہ لکھے جا تھا کر کے نے گوڑے سے سرما ہی گا امر کے ساتھ میرا گانا گار دو لوکیشن امر سندو ہو میں آپ کے ساتھ گانا گانا چاہتا ہوں ہاتھ پکڑ کے گانے کے لیلکس بتائیں شکریہ شکریہ اب اس بھائی صاحب کی چھوٹی ہے نا نیارو میرا ہیرو ہے میں تو یہ چاہوں گا کہ اگلی فلم ہے امر خان آپ ان کے ساتھ کاسٹ ہو میرے لیے بڑے اونر کی بات ہوگی ماشاء اللہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے کہ آپ ہماری فلم میں ضرور کام کریں سر امر میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا میری ہاتھ میں کاٹی کریں امر کاٹی نہیں کر گی آپ نے اس کی تونڈ پر چھانٹی کر رہا ہے آپ تینوں کو میرے خیال سے چھانٹی کرو قرار دل اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ ضرور کروں گا کیونکہ دم مستم عید پہ پاکستان میں سارے سنماز میں لگ چکی ہے امر مجھے بتائیں آپ کون سے گانے کی بات کرنی تھی بے قرار دل بے قرار دل بے زہر جان نہ ہوتی بے قرار دل گائے کس نے فلم میں میوزک کس نے دیا بلال سعید کا یہ گانا ہے ویسے تو پانچ کمپوزرز ہیں عزان سمی خان بلال سعید شراز اپل نویدنا شاد اور شانی ارشد اور یہ گانا جو ہے وہ بلال سعید کا ہے خواتینوں حضرات ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ گوڈ لکھ انشاءاللہ دم مستم سوپر ایٹ موسیقی